اور تاک تاک کر نشانے لگانے کی جگہ کہاں ہے راہ امتصال امر مولا پر اگر نقش قدم درمیان میں راہ نمائی کے لیے نہ ہوتا تو کما ہدا کم کے مرحلے کیسے سر ہوتے شعور کی انگلی تام کر قافلہ شوق کو کشان کشان منزل کی جانب لے کے کون جاتا پھر ادھر ہم حجر اسود کا بوسا لیتے اگر نقش قدم نہ ہوتا ہم حجر اسود کا بوسا لیتے ادھر وہ راندہ دھرگاہ وہ جس نے بارگاہ الہی میں کہا تھا انا خیرم من میں افضل ہوں خنقتہو من تین یہ تو مشتخاق ہے اسے الائی کے سجدہ کیوں قرار دیا وہ کیا کیا وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا اور چھپکے چھپکے ہمارے کانوں میں یہ کیوں نہ انڈیلتا کہ اسے چومتے ہو یہ تو اسود ہے اور جسے تاک تاک کر نشانے پر رکھے ہوئے ہو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جنہیں نشانے پر رکھے ہوئے ہو انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور پھر تم یہ کیا کر رہے ہو تم تو حدود حرم میں ہو ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے ان کی تعظیم کیوں نہیں کرتے جس کو بوساگاہ قرار دیا ہے بوساگاہ شوق جس کو چومتے ہو اس کو بوساگاہ شوق قرار دینے کا فلسفہ اور جن کو حدود حرم میں بھی نشانے پر رکھے ہوئے ہو ان کی اس خاطر مدارات کی وجہ اور جن کو گرایا ہے ان کو اتنا گرایا کیوں اور جس کو اٹھایا ہے اس کو اتنا اٹھایا کیوں تو جب شکر اس منزل پر پہنچتی ہے تو راہِ حق پر محبتِ حق کی راہ پر سرگرمِ سفر ہونے والے کو نشانِ قدم کی نقشِ قدم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس وہ نقشِ قدم ہے جس کو آقا کے لبوں نے چوما اسود ہے تو کیا ہوا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ہمارے لئے تائین کنندہِ راہِ عَمَل آقا کا اُسْوَةِ حَسَنَا ہے جس کو اور جس کو آقا نے تاک تاک کر نشانے لگانے کا حکم دیا وہ حدودِ حرم میں ہیں تو کیا ہوا آقا ہی نے تو حکم دیا ہے یہ جو تمہاری محبت ہے اور نفرت ہے اس کا اعلان صرف زبان کے الفاظ سے نہیں دعوے اور اعلان تک اس کا اظہار محدود نہ رہے بلکہ پیکرِ عمل میں ڈھلے یہ نقشِ قدم کا کمال ہے کہ بطانِ وَحْموں گوما سے گزر ہم نے صدا دی اِنَّا صَلَا تِي وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پروردگار میری نماز میرے ارکانِ عبادت میرے مناسقِ حج میری زندگی میری حیات کا لمحہ لمحہ میرا پورا بھجود میرا ہر سرمایہ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خدا کے لئے ہے اور اس نقشِ قدم کی بدولت ہم نے خالص توحید کو پا لیا یہ سفرِ حج بھی سفرِ حج قلبِ بینہ اور نگاہِ رسا کے لئے سفرِ حج سفرِ حج قلبِ بینہ اور فکرِ رسا کے لئے اجالوں کا سفر ہی تو ہے قلب و نظر میں یہ اجالے یہ لمحے ہمیشہ تجلیاتِ الٰہی کے حجوم اور وفور کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس طرح جاگزین ہو جائیں پیوست ہو جائیں کہ پھر راہِ زندگی میں ہمیشہ اس کی روشنیاں آپ کے ہم قدم رہیں ساتھ ساتھ رہیں شیطان کے بسوسے دل میں درانے نہ پائیں سراتِ مستقیم سے قدم دگمگانے نہ پائیں یورشِ ظلمات کے مقابل ہر مرحلے میں اور ہر لمحے میں یہ روشنیاں ساتھ ساتھ رہیں اور آپ کے قلب و نظر کی روشنیوں سے آپ کے عظم و حمت کے مرکب تیزگام کو ہمیشہ راستہ روشن دکھائی دیتا رہے مرکب تیزگام کے لئے راہ روشن رہے عقل کو عقل کو روشنی ملتی رہے حمتوں کو توانائی ملتی رہے جذبوں کو اٹھان اور حوصلوں کو اڑان ملتی رہے سفر حج ایک بامانی سفر ہے یہ سفر حج نقوش قدم پر سفر بے سمر نہ ہو جائے اس کے لئے اس معنی و مفہوم کو مجسم کر کے لوح دل و دماغ پر اتارنے کے لئے حسین ابن علی نے آٹھ زلحج کو سرزمین مکہ سے کربانہ کی جانب عظم سفر اختیار کیا اب حج تو سب ہی کر رہے ہیں نمازیں تو سب ہی پڑھ رہے ہیں رمی جمرات سے بھی بظاہر کسی کو انکار نہیں ہے لیکن اس مطلب و معنی و مفہوم سے تو بے گانہ ہے بجہ تو بجہیا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ حَنِیفَةِ کا اعلان صرف الفاظ کے ذریعے سے زبان پر روا ہونے سے عبارت نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرز زندگی کا اعلان ہے یہ ایک فلسفہ حیات سے عاشنا ہونے ہے اور اس سے کمیٹمنٹ کے ناقابل تردید مرحلے کا نام ہے جس نے بولایا ہے اور توحید پراہیمی سے عاشنائی کے لیے نقوش قدم کے وسیلے کو مطارف کرایا ہے وہ حقیقی معنوں میں تم سے توحید پرستی کا مطالبہ کرتا ہے اب اگر اس سفر حج سے بھی تم توحید پرستی پک نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نقش قدم کو دیکھا تو صحیح پہچانا نہیں اگر حاجرہ کی ہجرت زمزم کی انائت اور مقام ابراہیم کی معرفت تمہیں نصیب ہوتی تو پھر ثابت ہو جاتا کہ تم نے نقش قدم سے نشان منزل کا سراغ پا لیا اگر پہچان لیتے تو توحید پرست ہوتے ان سے معرفت نصیب ہوتی ہے یہ نقش قدم یہ شناخت کا ذریعہ ہیں دین کی مگر شرائط کے ساتھ یہ جو نقش قدم ہے نقش قدم ہے اولاً نقش قدم کی پہچان ذریعہ شعور ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْبَطَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ثانیاً وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ جو ان شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم تقویٰ کی علامت ہے یہ تعظیم ایجادِ تقویٰ کرتی ہے یہ تقویٰ کی علامت ہے اور جب تقویٰ آتا ہے تو وہ ذریعہ بنتا ہے متقی بننے کا اور جو متقی ہو جائے وہ کسی فاسق کی بیعت کیوں کرے گا جو متقی ہوگا وہ امام المتقین کو ڈھونڈے گا اور جو مومن ہوگا وہ امیر المومنین کی بیعت کرے گا اگر توہید کو پہچان لیتے اگر نقوش قدم معاف کی جگہ اگر نقوش قدم کو پہچان لیتے تو توہید پرس ہوتے اگر پہچان لیتے نقوش قدم کو تو توہید پرس ہوتے زد خدا تاغوت کی زد خدا کی تاغوت کی احکامِ الٰہی سے برسرِ پیکار ہونے والے ظالموں کی بیعت ہوا و حبس کا شاخصانہ تو بن سکتی ہے ہوا و حبس کا شاخصانہ تو ہو سکتی ہے لیکن فضاہِ حج سے حاصل ہونے والے سبق سے یہ سازگار نہیں ہے براہیمی نظر پیدا تب ہوتی ہے جب شاعرِ الٰہی کی جب نقوش قدم کی تعظیم ہوتی ہے اور یہ تعظیم یہ نقوش قدم کی تعظیم تقویٰ کے دلوں کی دلوں کے تقویٰ کی آلامت بن کر مموندار ہوتی ہے